بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ درجہ حشتم معاشرت علوم اقرازمیمہ کے نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی شخصیت اور آج کے سبق حضر شاہ عبدالعزیز رمت اللہ علیہ سے متعلق ہے آپ کی تاریخ پیدائش سترہ سو چھالیس عیسوی سیونٹین فورٹی سکس عیسوی اور تاریخ وفاد سن وفاد اٹھارہ ست چوبیس عیسوی ایٹین ٹوئنٹی فور عیسوی ہے عزیز طلبہ جیسے کہ ہم نے شاولیلہ رمت اللہ علیہ سے متعلق پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ شاولیلہ کی کوششوں سے ہندووں کی قوت پانی پت کی تیسری جنگ کے بعد ختم ہو چکی تھی کہ جب احمد شاہ عبدالی نے مرہتوں اور جاتوں کو زبردہ شکست دی اور ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا مغل حکومت کو زندہ رہنے کا سہارہ بھی مل گیا تھا لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کے مشرق میں ایک نیا دشمن ابر رہا تھا اور وہ تھا انگریز ساتھ سمندر پار مغرب میں رہنے والی یہ قوم ہندوستان کو ہمیشہ سے سونے کی چڑیا سمجھتی تھی وہ چاہتی تھی کہ اسے پوری طرح خڑپ کر لے ہندوستان پر اپنی حکومت اور تسلط قائم کر لیں اس کی یہ کوششیں بہت زمانے سے جاری تھی سولہ سو آٹھ عیسوی میں انگریز نے کیپٹن ہاکنگز کو جہانگیر کے دربار میں بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح ہندوستان میں سورت کے علاقے میں کارخانہ قائم کرنے کی اجازت حاصل کر لیں مغل بادشا جہانگیر نے یہ درخواست قبول نہیں کی چونکہ جہانگیر جانتا تھا کہ یہ بیدیسی لوگ سازشوں کے جال بچھائیں گے اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہ بھی کہ ہندوستان کے اندر کاروبار اور تجارت مقابی لوگوں کا اختیار ہے اور مقامی لوگوں کا حق ہے اسی وجہ سے جہانگیر نے کیپٹن ہاکنگز کی درخواست مسترد کر دی مگر کیپٹن کے اسرار پر انگریز سفیر سر تھامس ویو کو دہلی میں رہنے کی اجازت دے دی تین سال تک وہاں رہنے کے باوجود انگریز مغل بادشاہ کو قابو نہیں کر سکا البتہ چھوٹی مٹی تجارت کرنے کا پروانہ مل گیا اجازت نامہ مل گیا انگریزوں نے اسی کو گنیمت سمجھا اور بنگال میں تجارت شروع کر دی ہندوستان کے مشرقی ساحلی علاقے ریاست بنگال میں انہوں نے تجارت شروع کر دی سولہ سو یارہ عیسوی میں کلکتہ کے قریب ہگلی میں دریائے ہگلی کے کنارے انہوں نے اپنا دفتر بھی بنا لیا کئی سال بعد گولکنڈا کے حاکم سے تجارت کرنے کی اجازت حاصل کر لی اسی طرح جنوبی ہندوستان میں بھی ان کا قدم جم گیا یہ بیدیسی لوگ اصل میں گرم مسالہ سوٹی اور ریشمی کپڑے کی تلاش میں ہمارے ملک آئے تھے یہاں آ کر انہوں نے اپنی قوت بڑھانی شروع کر دی آہستہ آہستہ شاہری علاقوں پر قبضہ کرنے لگے حضیٰ طلبہ سولہ سو انتالیس عیسوی میں مدراز جس کا موجودہ نیا نام چنائی ہے کی بندرگاہ ان کے قبضے میں آگئی سکسٹین تھارٹی نائن میں انہوں نے مدراز کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا وہاں انہوں نے اپنی سینٹ جارز نامی ایک مضبوط قلعہ بنوایا یہ انگریزوں کا پہلا فوجی مورچہ تھا یعنی وہ پہلی جگہ تھی جہاں انگریزوں نے خود کو فوجی طور پر مضبوط کرنا شروع کر دیا انگریز برسگیر پر رفتہ رفتہ چھانے لگے اور یہاں اپنی حکومت بنانے کے خواب دیکھنے لگے وہ حکومت کے کام میں بھی دخل دینے لگے سستے سے سستہ سمان حاصل کرنے کے لئے انہوں نے عوام کو تنگ کرنا شروع کر دیا عزیز طلبہ سترہ سو اٹھارہ عیسوی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے انگریزوں کو لوٹ مار کی پوری اجازت دے دی مغل بادشاہ فروق سیر اس زمانے میں یعنی سترہ سو اٹھارہ کے جو یہ واقعہ ہے اس زمانے میں فروق سیر کی لڑکی آگ سے بری طرح جل گئی شاہی حقیموں نے لاکھ کوشش کی لڑکی کا زخم اچھا نہ ہو سکا بادشاہ بہت پریشان تھا اس موقع کو انگریزوں نے گنیمت سمجھا جھٹ سے اپنے ڈاکٹر ہیملٹن کو دہلی بھیج دیا اس کی علاج سے لڑکی اچھی ہو گئی بادشاہ ڈاکٹر کی صلاحیت سے بہت خوش ہوا اور بادشاہوں کے طور طریق اور انداز کے مطابق اسے انعام میں سونا اور جوہیرات دینا چاہا مگر ڈاکٹر نے یہ سب لینے سے انکار کر دیا چونکہ یہ ایک سازش کے تحت بھیجا گیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ اگر ان کی سازش کامیاب ہوئی اور ڈاکٹر کے علاج سے بادشاہ کی لڑکی درست ہو گئی سہتیاب ہو گئی تو یقینا ان کی سازش کا یہ حصہ تھا کہ انعام میں وہ ہیرے جوہیرات اور سونے چاندی تو نہ لیں البتہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ڈاکٹر نے یہ مطالبہ کیا کہ انگریز تاجیروں سے جو ٹیکس لیے جاتے ہیں وہ ماف کر دیے جائیں بادشاہ نے ڈاکٹر کو محروم کرنا نہیں چاہا اس کی یہ خواہش منظور کر لی گئی چنانچہ ڈاکٹر ہیملٹن کے ذریعے انگریزوں نے ٹیکس ماف کرا لیا پھر کیا تھا عزیز طلبہ انہیں لوٹ خسوٹ کا اچھا موقع مل گیا وہ تیزی سے پورے ہندوستان میں اپنے قدم جمانے لگے عزیز طلبہ اس نقطے کو مد نظر رکھئے کہ ڈاکٹر ہیملٹن نے چال کے ذریعے انگریزوں کے اوپر آئید ٹیکس کو ماف کروا لیا تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے اور کاروبار کے ذریعے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا جو ہے وہ ممکن ہو جائے اور اسی صورت میں وہ اس قابل ہو سکتے تھے کہ ہندوستان کے اندر نا صرف تجارت کو بڑھائیں بلکہ فوجی قوت کو بڑھا کر پورے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرسکیں شاول اللہ کے بڑے لڑکش عبدالعزیز دیلی میں بیٹھے بڑے سگیر کے اس بدلتے ہوئے نقشے کو دیکھ رہے تھے وہ اس خاندان کے فرد تھے جس نے پاک و ہند کے مسلمانوں کی رہنمائی کی تھی اب یہ ذمہ داری ان کے اوپر آ چکی تھی اور وہ اس کو پورا کرنے کیلئے بے چائن بھی تھے شاہ عبدالعزیز ایک مجاہد تھے انہیں اپنے وطن سے محبت تھی مگر وہ خوب دیکھ رہے تھے کہ بڑے سگیر میں انگلیزوں کا سکہ جم چکا ہے ان کے مقابلے میں مسلمان بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں اور ہندوستان کی کسی ریاست کا حاکم بھی اس قابل نہیں کہ انگلیزوں کو دیس سے نکال سکے عزیز طلبہ دوسری طرف عوام بھی پست حمت ہو چکے تھے ان میں کوئی جان باقی نہ تھی وہ حیران وہ پریشان کھڑے آسو بہا رہے تھے ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں ایسے حالات میں شاہ عبدالعزیز آگے بڑھے اور سوئی ہوئی قوم کو انگلیزوں کے خلاف جہاد کے لئے تیار کرنا چاہتے تھے مگر درندیش تھے انگلیزوں سے کھلم کھلے ٹکرانا نہیں چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ نے مذہب کا سہارہ لیا اور ایک فتوہ جاری کیا کہ ہندوستان دارو الحرم ہے اور مسلمان اب دارو الحرم میں ہیں دارو الحرم سے مراد عزیز طلبہ ایسا ملک ہے جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو مسلمانوں کو مذہبی کام کرنے سے روکا جائے اور وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادات اور عقائت کے پرچار نہ کرسکے اس فتوے کے مطابق اب مسلمانوں کے لئے دو ہی راستے تھے یا تو حجرت کر جائے یا پھر آزادی حاصل کریں ظاہر وطن چھوڑ کر جانا ممکن نہ تھا لازمی طور پر یہی رہنا اور آزاد رہنا تھا شعبدالعزیز کے یہ فتوہ حقیقت میں جنگ آزادی کی پہلی آواز تھی اس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ جب ملک گلام بن جائے اور جب باہر سے آنے والے ہماری آزادی چھین لے تو اس صورت میں جنگ ضروری ہے اور اس میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے شعبدالعزیز کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں دوبارہ بقائدہ جہات کا آغاز ہو تاہم اس مقصد کے لیے ایک قائد کی ضرورت تھی ایسا قائد جو بہادر ہو سچا مسلمان ہو وطن سے محبت رکھتا ہو جنگ کے تمام تاریخوں سے واقف ہو شعبدالعزیز ایسے جعباز کی تلاش میں تھے اور انہیں اس کام کے لیے سید احمد شعید رحمت اللہ علیہ جیسا شخص مل گیا جیسا کہ کہا جاتا ہے شعبدالعزیز کے مشورے سے وہ ٹونگ چلے گئے اور امیر محمد خان کی فوج میں رہے کا تربیت حاق سل کی جب وہ وہاں سے واپس آئے تو شعبدالعزیز کی ہدایت اور احنمائی میں پورے ملک کے دورے کیے اور جگہ جگہ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا شعبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اتنے منظم طریقے سے ملک میں بیداری کی لہے پیدا کی کہ انگریزوں کو اس کی ہوا تک نہ لگی عوام الناس کی نظریاتی تربیت کے لیے آپ نے قرآن پاک کے درس سے قرآن کا احتمام کیا اسی طرح تحفہ عصر نے عشریہ نامی کتاب لکھ کر مسلمانوں کو شیعہ مذہب اور اس کے سازشی کردار سے اغاہ کیا اس کے علاوہ انہوں نے دہلی میں بڑے بڑے مجموع کے سامنے وعث کہنا شروع کیا جس سے مسلمانوں کے مایوس دلوں میں جذبہ جہاد پیدا ہوا ستر سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی وہ اپنے پیچھے مجاہدین کی ایک جماعت چھوڑ گئے جو ازادی کے لیے مسلسل کوششیں کرتی رہی شاہ علی اللہ کے اندکال کے بعد جنہوں نے چودر سال کی عمر میں درس و تدریس کے سلسلہ شروع کر دیا تھا ان کے بیٹے شاہ عبدالعز رحمت اللہ علیہ نے پندرہ سال کی عمر میں درس دینا شروع کر دیا اور اپنے والد کے سلسلہ تدریس کو ترقی دے کر چار چاند لگا دیئے ان کے شاگردوں کی لمبی فہرست تھے شاہ صاحب کا درس قرآن بہت مشہور تھا بڑے بڑے علماء کرام فضلہ اور عوام سب ہی آپ کے درس قرآن سے خوب خوب فائدہ حاصل کرتے تھے آپ کی تصانیف میں جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ تحفہ عصن اثنہ عشریہ نامی کتاب لکھ کر آپ نے مسلمانوں کو شیعہ مذہب اور اس کی ساجشی پردار سے آگاہ کیا اسی طرح آپ کی مشہور تصنیف فتح العزیز قرآن کریم کی تفسیر ہے جو تفسیر عزیزی کہلاتی ہے یہ کتاب شدید علالت و بیماری کے زمانے میں عملہ کرائے گیا تھا اس کا اکثر حصہ دہلی کے ہنگاموں میں ضائع ہو گیا اب پہلی جلد ایک پارے سے کچھ زائد اور آخری جلد انتیسویں اور تیسویں پارے کی تفسیر فارسی اور اردو میں دستیاب ہے اسی طرح بستان المحدثین اس میں محدثین کے اصول و جوابی تفسیر سے ذکر کیے گئے ہیں ان کے علاوہ اور بہت سی قیمتی کتب آپ نے تحریر فرمائیں یوں شابدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت نہ صرف اس صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک بہترین مدرس تھے بلکہ آپ مجاہد میں بھی شمار ہوں گے اور آپ نے کتابیں بھی تحریر کی ہیں لوگوں کی اصلاح کے لئے عزیز طلبہ اسی کے ساتھ معاشرتی علوم اقراض زمیمہ میں سے دوسرا سبق بھی مکمل ہوا آپ سے گزارش ہے کہ اس مکمل سبق کا ایک مرتبہ متعالہ ضرور کریں اور اس سبق سے اہم نقاط کو رف کوپی پر تحریر کر کے زبانی یاد کریں عزیز طلبہ اس سبق سے مقتصر اور بیانیہ سوالات و جوابات کے لئے آپ کے متعلقہ گروپ میں پی ڈی اے فائل شیئر کر دی جائیں گی آپ وہاں سے دیکھ کر جنرل پر اس سبق کا کام کریں گے اور فائرس میں بھی اسے شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی پھر ملائقات ہوگی آپ سب کے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ